بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ریسرچ کے مطابق مارکٹ میں بکنے والے زیتون کے تیل میں اسی پرشن نکلی تیل ہیں یہ خبر دل دہلا دینے والی ہے کہ کیا ہم لوگ نکلی زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہوں گے کہ میں تو اپنے لئے زیتون کا تیل سعودیہ سے منگواتا ہوں یا امریکہ سے یا سپین سے پھر ہمارا خریدہ ہوا اولیوائل نکلی کیسے ہو سکتا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میں ہوں ڈاکٹر ریحان علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مارکٹنگ سروے کرنے والے ادارے نے یہ رپورٹ پیش کی کہ لوگ پیکنگ اور لیبل خریدتے ہیں پروڈیکٹ نہیں جب ہم کسی بھی اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور پر آولیوائل خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس کا لیبل پڑھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہے کیا یہ ورجن آولیوائل ہے یا ایکسٹرا ورجن یہ کس ملک کا ہے اس کی قیمت کیا ہے پھر ہم اس کو خرید لیتے ہیں اور اس لیبل پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچ لکھا ہوا ہے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا کہ امریکہ میں پکنے والا زیتون کا تیل نہ ہی ورجن ہے اور نہ ہی ایکسٹرا ورجن اور نہ ہی یہ سپین کا ہے اور نہ ہی اٹلی کا بدقسمتی سے یہ زیتون کا تیل ہی نہیں ہے بلکہ مختلف رنگوں اور خشبوں کے ساتھ چھپا ہوا مختلف سبزیوں کا تیل ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے اور مشہور برینڈ آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں بہت سارے مشہور برینڈز مختلف سبزیوں کے تیل اور خاص طور پر موپلی کے تیل کو پروسس کر کے اس میں مختلف رنگ خشبو اور فلیور ڈال کر زیتون کے نام سے فروخت کر رہی ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو موپلی کے فوائد پر بنائی تھی کہ کیسے موپلی اور زیتون کے تیل میں ایک جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں زیتون کے تیل کے ماہر ڈیویڈ نیلمن جو گریگ فوڈ کمپنی کے سی اے او ہیں نورت امریکہ میں ہے وہ اس سے خبرتار کرتے رہے ہیں کہ نکلی آلیف آئل ملاوٹ والے آلیف آئل اور غلط لیبل والے آلیف آئل کے متعلق لیکن نہ تو خریداروں نے اس پر توجہ دی نہ بیچنے والوں نے اس پر توجہ دی نہ دکانداروں نے ہی اس پر توجہ دی اور نہ ہی حکومت کے کانوں پر اس کا کوئی اثر ہوا ڈیویڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی سوپر سٹور موجود ہیں ان میں 50% نکلی تیل فروخت ہو رہا ہے زیتون کے درختوں کو مارنے والی بیماری جو ایک خاص قسم کے بکٹیریا سے پھیلتی ہے جسے زلیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اس صورتحال کا مزید واضح کر دیا کہ اٹلی کے 10 لاکھ سے زائد درخت تباہ ہو گئے اور یورپ میں بھی بہت سے ممالک اور امریکہ میں بھی بہت تباہ کری ہوئی لیکن برے سقیر اس سے محفوظ رہا اس لئے برے سقیر میں زیتون کے تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اصل چیز تو پھر ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے زیتون کا تیل نکالنے پر ہی مل سکتی ہے تو آپ درست سوچ رہے ہیں اب آپ کو دوسرے ممالک سے زیتون کا تیل منگوانے کی ضرورت نہیں اب پاکستان میں ہی زیتون خرید کر اس کا تیل نکلوا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے زیتون کے بودے کے متعلق بہت دلچسپ معلومات شیئر کرتا ہوں زیتون کے درخت کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سو سال اور اس کی ایوریج عمر پانچ سو سال ہے زیتون کا بودہ چار سال کی عمر سے پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور اسی سال کی عمر تک اپنے جوبن پر رہتا ہے اب تک پاکستان میں زیتون کے بیالیس لاکھ درخت لگائے جا چکے ہیں پاکستان کے تین صوبوں میں زیتون کے درخت کی کسرت سے کاشت کی جا رہی ہے پنجاب، خیبر پختونخواں اور بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ زیتون کی فارمنگ پنجاب میں ہو رہی ہے پنجاب میں چکوال، جہلم اور راولپنڈی نمائیاں ہیں کیپی کے گورنمنٹ بھی تیس کروڑ زیتون کے درخت لگانے کی تیاریاں کر رہی ہے جن میں سے تقریباً سات ارب کلو سلانہ زیتون حاصل کیا جا سکے گا پاکستان میں ہر سال پانچ سے چھ لاکھ درخت سرکاری سطح پر لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان اپنے ملک کی ضرورت کا زیتون کا تیل اگلے سال تک پیدا کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں زیتون کا تیل امپورٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اور روپیہ مستحکم ہوگا پاکستان میں زیتون کے تیل کی ضرورت پندرہ ہزار ٹن ہے جو ہم باہر کے ممالک سے امپورٹ کرتے تھے اور وہ بھی نکلی یا ملاوٹ والا اب پاکستان اس معاملے میں کافی حد تک خودکفیل ہو چکا ہے اس وقت تک پاکستان تیرہ ہزار ٹن زیتون کا تیل پیدا کر رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں ہم زیتون کے تیل کو دوسرے ممالک میں بیچ کر اربوں روپے کما سکتے ہیں سپین پوری دنیا میں سب سے زیادہ زیتون بیچنے والا ملک ہے ساٹھ لاکھ ایکر پر زیتون کی کاشت کی جاتی ہے جبکہ پاکستان میں ایک کروڑ ایکر پر زیتون کی کاشت کی جا سکتی ہے اس وقت پاکستان میں یارہ لاکھ ایکر پر زیتون کاشت کیا جا رہا ہے جو تین سے چار سال میں پھل دینا شروع کر دے گا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے اور وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے ملک میں پیدا کی جاتی ہیں کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ خالص ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم انکری پوری دنیا میں زیتون کو ایکسپورٹ کریں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ